اسلام علیکم جی فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بات کریں گے سیمہ حیدر کیس کے حوالے سے اور سیمہ حیدر کیس میں لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سیمہ حیدر نے پاکستانیوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دی جی ہاں سیمہ حیدر اور اس کے وکیل جو کہ ایک بے روزگار وکیل ہے انہوں نے پاکستانیوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دی یہ نوبت کیوں آئی اور اس کے پیچھے کیا وجہ بنی وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وجہ یہ بنی کہ جیسا کہ میں نے پہلے دن سے ہی آپ کو بتایا کہ ان کے پاس کوئی لیگل جو ہے وہ سٹینٹ نہیں ہے اس میں لیگل ریپلائے نہیں ہے کسی قسم کی کوئی لیگل بیس نہیں ہے ان کے کیس کی اور ان کا کیس سرہ 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 مفروضوں اور کہانیوں پر ٹکا ہوا تھا مرسی پٹیشن پر ٹکا ہوا تھا اور جیسے ہی اب ریسپونس ہوا ہے پاکستان کی جانب سے غلام حیدر سعودی عرب سے پاکستان آیا ہے اور چیزوں میں بہتری آئی ہے اب یہ لوگ بالکل ہی فارغ ہو کے بیٹھ کے ہیں ان کی تمام تر ویریفکیشن اور ہر چیز رک گئی ہے اور ہر حربہ انہوں نے استعمال کر کے دیکھ لیا ہے اب آ جا کہ ان کے پاس کوئی اور آفشن نہیں بچا اور بند گلی میں داخل کر دیا ہے اس کو روشن عظیم صاحب نے اور غلام حیدر نے اب اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے اب یہ اپنی فریسٹریشن نکالنے کے لیے گالیوں پر اتر آئیں اور یہاں سے آپ اندازہ کریں اب یہ مقابلہ نہیں کر سکتے کیس لوز کر گئے ہیں اس چیز کی فریسٹریشن نکالنے کے بعد کیس آرنے کے بعد یہ لوگ گالیوں پر اتر آئیں دوسری جانب اگر اپی سنگ صاحب کو دیکھا جائے اور بہت سارے ان سے جڑے لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں ہندو مسلم فسادات گروانے کی کوشش کرنے اور کنٹروورشل گفتگو کرنے وجہ صرف یہ ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کنٹروورسی کریٹ کر کے اب فریسٹریشن نکالی جائے اور غلام حیدر کو نقصان پڑ جائے اب اس طرح کی چیزوں سے حاصل وصول تو کچھ بھی نہیں ہونے والا اور ہم نے تو ڈے ونس ہی کہا تھا کہ ان کا کہ جو کیس ہے وہ ٹوٹلی بیس لیس ہیں اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک انٹرویو دیکھا جس میں سیما ایدر انتہائی بلگر گفتگو کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب باقی سب مچھر ہیں اور اے پی سنگ صاحب شیئر ہیں بھئی سب سے بڑا مچھر تو وہ ہے اور سب سے بڑا بزل اور چوہا تو وہ ہے کہ جو آج تک ہمارے بار بار انوائٹ کرنے کے اس کی اتنی حمد ہوئی نہیں کہ ہمارے پینل پہ جوائن کر سکے دھر کے بھاگ گیا باقی سب پینل پہ آتا ہے اس کی اتنی حمد ہوئی نہیں کہ آئے ہمارے سے ڈائلوگ پہ بات کرے اور بیٹھ کے اس سے پتا ہے نا جب یہاں پہ آئے گا تو یہاں پہ بھی ایک وکیل ہے اور وقالت اس سے آتی نہیں ہے اور یہاں پہ قانونی باتیں ہوں گی قانونی باتوں کا جواب اس کے پاس ہے نہیں تو وہ انہی لوگوں کو انٹرویو دیتا ہے جو اس کی مرضی کے انٹرویو ہیں اور یہ انہیں شیر کہہ رہی ہیں پتہ نہیں کون سی جگہ کا شیر ہے جو سامنا کرنے سے ڈرتا ہے جو میدان میں ترنے سے ڈرتا ہے یہ میرے حال کسی خالی میدان کے شیر ہے کہ اکیلے ہی دوڑ کر فرس آنے والا شیر ہے اکھاڑے میں اتر کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اگر حمد ہے تو آئے مقابلہ کریں جواب دے ان ساری چیزوں کا اور بار بار پروپوگنڈا کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا اور سرہ سر اب نظر آ رہا ہے کہ یہ اب کس ساتھ تک اپنے آپ کو گرا چکے ہیں درستری جانب غلام حیدر کو دیس آٹھ کرنا تاکہ وہ بددل ہو جائے اور مزید کاروائی نہ کرے لیکن آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ اس موقع پر پوری طرح سے ڈٹا ہوا ہے اور سیما حیدر کی بہنیں اور دیگر لوگ پی اب تو اس میں ان کے گرد بھی گھیرہ تنگ ہوگا اور اس میں سے بھی کئی وعدہ معاف ہوا بننے کے لئے تیار ہیں شروع شروع میں بھی ان کے گرد گھیرہ تنگ ہوا تھا لیکن غلام حیدر کے ساتھ انہوں نے منس واجد کی غلام حیدر کے والد کو اگری کیا جس پر کاروائی میں تھوڑی سی نرمی آئی تھی لیکن اب جیسے ہی سیما حیدر کا رسوانز ہے کیا تو انہوں نے کسی بھی اس طرح کے لوگوں کو سپیس نہیں دی جائے گی اب یہی پلان بن رہا ہے تو اب یہ اس حد تک گیتے ہوئے ہیں کہ مختلف طرح کے جادو کرنا اور اس طرح کے کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو صدی طرح سے کہیں کہ جناب ہم سننڈر کر رہے ہیں تو ان کے لئے شاید پھر بھی وہ کمی ہو جائے لیکن اس طرح کی چیزوں سے کوئی بھی حاصل نہیں ہونے والا بہرحال بھارت میں بھی ایک کانسل انگیج کرنے جا رہے ہیں جو ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ جی بھارت میں کوئی وکیل مقرر کیوں نہیں کر رہے ہیں تو پلان بی کے بعد جو سی ہے ابھی وہ یہی ہے اور وہاں پہ بھی کیا کاروائی ہونی ہے اور ابھی جو ہم نے مزید کاروائی کی ہے وہ ان کے علم میں نہیں ہے وہ بھی دو سے تین دن میں اپ ڈیٹ کریں گے تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ گالیاں نکالنے سے یا ہندو مسلم فسادات کروانے سے یا کنٹروبرشل گفت کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا کیس ٹوٹلی زیرو ہے اور آپ کیس ہار چکے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ معافی مانگیں اور سننڈر کریں اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ نے سی مہدر اور اس کا بچہ رکھنا ہے تو رکھ لیں ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے نہ ہی ہمارے لئے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے ایک پانچ میں کلاس خاتون آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے اور آپ کی فارن پالیسی بیٹھ کے وہ تیہ کر سکتی ہمارے لئے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے تو ہمیں تو صرف چار بچوں کی حد تک ہے اس کی حد تک اگر وہ ہم اس کے حد تک فائٹ کریں گے اس کو آپ رکھ لیں اگر رکھنا چاہتے ہیں اس سے ہمیں نہیں ہے یہ لوگ لوس کر چکے ہیں اور اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ بازبانی اور گالم گلوش پر اتر چکے ہیں ہم لوگ اس طرح کی زبان نہیں استعمال کریں گے ہم جو ان کو لیگل آنسر بنتا ہے وہ ہی دیں گے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ